یہ جناب پاکستان کی خوبصورت نسل پیلی ٹاپری بلیک ٹاپری اور وائٹ اور اس میں تین نسلوں کے جانور موجود ہے کافی سارے دوستوں کی فرمایش تینہ پیلی بکریہ زیادہ ہو اور خوبصورت سے خوبصورت آئٹم انچالا آپ دوستوں کو دکھائیں گے اور ان کا یہ بریڈر ہے اور اس کے علاوہ ایک وائٹ بریڈر ہے آج سولہ طریق دو ہزار بیس اور یہ نیو ویڈیو ہے آٹھمہ مہینہ ہے یہ آج کی ریٹ میں آپ کو چلو خوبصورتی جانور آج دوستوں سے شیئر کیا جائے ان کی خاصیت یہ کیا ہے دو دو تین تین بچے بھی دیتی ہیں الحمدللہ اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں ایک تو ان کی خوبصورتی حد سے بھی زیادہ ہے سنگوں کی وجہ سے نا الحمدللہ اور کافی سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں تو یہ شوق کی وجہ سے لیتے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے ٹیڈی سے بھی زبردارست ہے یہ دو عدد تین عدد بچے دیتی ہیں اور ایک سال میں الحمدللہ سخت جانے ماشاءاللہ سے اور اس کو باہر چرائی کے اوپر چھوڑ دینا یہ کھل کے اپنا اپنی مرضی سے کھا پی کے بیٹھ جاتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی نسل کی یہ بکری ہیں یہ آپ دیکھیں ایک تو کان چھوٹے سنگھ بڑے اور خوبصورتی میں الحمدللہ یہ پاکستان میں بہت کم نسل ہے پہلے بلیک ٹاپری میں نے تیتلی بھیج دی تھی اور وائٹ نہیں مل رہی ہے اب وائٹ بھی آگئے ہیں بلیک بھی ہے اس میں اور پیلی بھی ہیں اور یہ ٹوٹل پینتالیس جانور ہے اور ان کی خوبصورتی آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ بریڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چلا پھر آکے سارے جانور میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان کے بچے آپ کو دکھاؤں کتنے خوبصورت ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نسل گئے یہ بچے نا ایک تو وہ وائٹ بچہ بھی آگئے اور ان کے خوبصورتی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے تو جتنے تحریف کی جان اللہ پاک نے بنائی ہے یہ خوبصورت چیزیں الحمدللہ اور یہ جیسے راجنپوری تقریباً آج سے دس سال پہلے جو انا راجنپوری بھگیاں نہیں تھی اور بہت ساری پھیل گئے پورے پاکستان میں اب یہ دکلی اور ٹاپلی ماشاءاللہ یہ بھی مشہور ہو رہی ہے مندرے چھترے جیسے نہیں تھے وہ بھی مشہور ہو گئے نکرے وچھے بھی نہیں تھے اور وہ بھی مشہور ہو گئے یہ ماشاءاللہ نیو بریڈے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ٹیڈی اور ہرن یہ دونوں کا کراس ہے اس کے کراس میں یہ بچے آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور جیسے مارک ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے سنگوں والا اور یہ دیکھیں یہ نال کاریری دیکھو چاہ ہوتے ہیں اچھو چاہ اس کے سنگ آپ خود دیکھیں یہ بہت بڑے سنگ ہیں ماشاءاللہ اس کے یہ ان کا بریڈر ہے وائٹ سے کا اور یہ وائٹ بریڈر آپ دیکھیں اللہ پاک نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہے یہ چیز آپ نسل آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور کافی ساری بھکریاں ان میں کراس ہو چکی ہیں اور گبن بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی پتھیں بھی ہیں پہلا دوسرا سوا ہے اور دانتوں میں دو دانت اور کھری چار دانت ہیں یہ اس بلیک کا بچہ ہے اور یہ بکرہ آپ دیکھیں اور باقی یہ سیٹ کا سیٹ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارس سیل ہے اور جتنا جلدی ہو سکے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مل دیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو بتا دیں اور جیسا کہ یہ بھی سال میں دو مرتبہ سوئے گی آپ کارٹو کر کے ان کے بچے بھی بیج سکتے ہیں اور شوقیہ طور پر بھی آپ بیج سکتے ہیں جو شوقین لوگ لیتے ہیں الحمدللہ وہ ڈبل پیسے دیں گے ان چیزوں کے الحمدللہ جو کافی سارے لوگ شوق کرتے ہیں ٹاپ ری تیتلی کا ان کے سینگ آپ ایک تو دیکھیں ڈیزائن میں ہیں ماشاءاللہ مختلف ڈیزائنوں میں ان کے بچے اور سینگ کلر الحمدللہ بہت پیاری چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں بکرے ہیں آپ خود دیکھیں بہت ہی خطرناک بکرے ہیں ایک وائٹ ہے اور ایک پیلا بکر ہے یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ سے ایک وائٹ بریڈر ہے اس کے سینگ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے بھی سینگ آپ دیکھیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور فالو کریں تاکہ ہارنانے والی ویڈیو آپ کو سابر گوڑ فارم دیرہ غازی خان کی طرف سے انشاءاللہ ملتی رہے ہیں ایک دوار تو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت کوائلٹی کی ہیں یہ بھی باہر نکالتے ہیں ایک ایک آپ چیک کریں اور ان کے خوبصورتی بھی دیکھیں اس کے سینگ آپ دیکھیں بلکل اتنے خوبصورت دیزائن کے سینگ آپ نے لائف میں پہلی بار دیکھیں ہوں گے یہ جیسے پھول بنا ہوا تھا ایسے ہی بنا ہوا اس کا ڈیزائن اور اس کا ڈیزائن ہار کسی کا اپنا ڈیزائن ہے جتنے بھی جانور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بکروں کی لڑائی جاری ہے نا آپس میں اور یہ چیز آپ دیکھیں باقی نمبر آپ میرا لکھ لیں 03354746487 اور نمبر پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی پہلے رابطہ کرے گا یہ سارے جانور اس سے دیں گے پہلے کافی سارے دوستوں نے رابطہ کیا ہے اور سیل ہو گئے تھے اور باقی یہ کھڑا ہوا سیٹ پورا تو انشاءاللہ آپ جال سے جال درابطہ کریں یہ ابھی دوبارہ جو ہے نا ابھی یہ چلا پھر آکے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک جانور آپ دیکھیں اور خوبصورت قوالٹی کا ماشاءاللہ سے